ان کی ہر چیز تاریخ میں پوستہ ہوتی ہے یہ شروع شروع کی دن تھے مسلمانوں کے جب عراق میں حجاج بن یوسف کی حکومت تھی اور راجہ داہر انڈیا میں حکومت کیا کرتا تھا اس وقت سندھ میں راجہ داہر کی حکمرانی تھی مسلمان سیلرز اور فوجیں اور تجارت کرنے والے قافلے سیلون سری لنکا مالدیز اور دوسرے فاریس کے علاقوں تک مسلمانوں کے ٹریڈنگ شپس عراق اور بسرہ سے جائے کرتے تھے یہ تقریب اسلام جب شروع ہوا ہے اس کے تقریب ستر اسی سال کے اندر اندر کی بات ملکل شروع میں ان کی بدنصیبی راجہ داہر کی کہ کچھ مسلمان قافلے جو سیلون سے واپس جا رہے تھے بسرہ کی طرف انہوں نے راستے میں ان کو لوٹ لیا اور وہ مشہور واقعہ ہمیں پتا ہے کہ جب مسلمان عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا راجہ داہر کے قذاقوں نے تو انہوں نے پکار کر حجاج بن یوسف کو آواز دی کہ کم ہماری مدد کیا وہ قریب ترین مسلمان ریاست کا سربراہ وہی تھا حجاج نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو روانہ کیا عراق سے کہ جا کر وہ سندھ میں سرکوبی کرے راجہ داہر کی اور مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر لائے وہ واقعہ تاریخ میں ہماری سکولوں کے کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جب محمد بن قاسم دیبل پہ آئے دیبل کے فتح ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے جو نظام وہاں قائم کیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہندو ان کے واپس جانے کے وقت ان کی مرتیاں بنا کر رکھتے تھے اور پوجہ کرتے تھے یہ سمجھ کے کہ شاید یہ کوئی دیوتا ہے انسان یہ نہیں ہو سکتا جس نے اتنا محبت پیار انصاف قائم کیا اس پورے علاقے میں محمد بن قاسم بہت تھوڑا عرصہ رہے یہاں پہ لیکن اس وقت جو مسلمانوں کی پینیٹریشن تھی اس سندھ میں وہ ملتان تک گئی یعنی مسلمان نیچے سے بڑھتے ہوئے پورا سندھ کر کے ملتان کی ریاست تک پہنچے سارے ساؤٹ سے ہندو بادشاہوں اور حکمرانی کا خاتمہ ہوا مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی لیکن اور یہ وہ موقع تھا اسی موقع کے بارے میں قائد آزم نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پاکستان اس وقت قائم ہو گیا تھا کہ جب انڈیا میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا یعنی قائد آزم نے بھی ریفرنس محمد بن قاسم کی انویجن کا دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب ہے اسلامی ریاست جو ہند میں قائم ہوتی ہے اور اسلامی ریاست کا قیام محمد بن قاسم کے آمد سے ہی ہو گیا تھا اس کے بعد اس ریاست کے جغرافیہ تبدیل ہوتا رہا ہے کہ یہ ریاست کبھی چھوٹی ہوتی رہی کبھی بڑی ہوتی رہی اور اس کی فائنل شیپ آج پاکستان کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے لیکن کہ وہ ریلیٹ کر سکتے تھے اس بات کو ریلیٹ کیا انہوں نے ہمارے لئے اور قائد آزم نے ہی اسرائیل کی ریاست کے بارے میں سریٹمنٹ کیا دیا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان کبھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا اور یہ لمحہ فکریہ ہے ان تمام لوگوں کے لئے جو آج قائد آزم کے اصولوں پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست سے ہمارے تعلقات بھی ہونے چاہئیں بنیادی طور پر مسلمانوں کے قدم جمع لیکن جو اصل مسلمانوں نے داخلہ کیا ہے شمالی اندوستان میں اندہلی کی طرف وہ تمام کی تمام مسلمانوں کی آمد افغانستان اور سنٹرل ایشیا سے ہوئی اوبر اپیرڈ اف ٹائم ایران مسلمانوں نے فتح کیا پھر افغانستان فتح کیا پھر سنٹرل ایشیا پہلے فتح ہوا یعنی ماوراؤن نہر جو آمو دریہ جس کی بات ہم نے اپنے افغانستان کے ایشیوز پہ کی تھی آمو دریہ کروس کرنے کے بعد اس علاقے کو عربی میں ماوراؤن نہر کہا کرتے تھے یعنی جو کچھ جو نہر کے پرلی طرف ہے عربی میں اس علاقے کا نام نہیں تھا یعنی لٹرلی it means whatever is beyond the river وہ تمام علاقے سنٹرل ایشیا مسلمانوں نے فتح کیے اور اس کے بعد جب وہ علاقے فتح ہوئے افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے تو سارے وہاں سے واریز آنا شروع ہوئے مسلمان آنا شروع ہوئے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لئے چاہے وہ محمود غزنوی ہو چاہے تغلقز ہو یا غوریز ہو یا غزنویز ہو عبدالی ہو جو بھی سارا ڈینیسٹیز جتنی بھی مسلمانوں کی اپنے آئیں وہاں سے وہ ایک دفعہ داخل ہوتے تھے درہ خیبر کے ذریعے کروس کرتے تھے وہاں سے اور سیدھا دیلی پہ آکے رکھتے تھے ان میں جو آخری امپائر تھی وہ مغلز تھے یعنی مغلز کیم اراؤن 1560 1570 اور 1857 میں ان کی حکومت کا تراکل ہو جاتا ہے لیکن ایک بات نوٹ کیجئے مسلمانوں نے ایک ہزار سال ہندوستان پر حکومت کی ہے مگر ایک ہزار سال میں کہیں بھی ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ مسلمان حکمرانوں نے تلوار کی زور پر ہندووں کو مسلمان کرنے کی کوشش کی ہو ہندووں کو زبردستی اس لئے قتل کیاو کہ یا مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے یا ہندوستان سے نکال دیں گے کیونکہ اگر مسلمان سختی کرتے تو آج تو پھر ایک ہندو ہندوستان میں نہ رہتا ہم نے ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک ہزار سال حکومت کی ہے اور مغلز تو آج پورے انڈیا کا جو کریکٹر آپ دیکھ رہے ہیں جو آج انڈیا آپ کو نظر آتا ہے یہ تو مغلوں کا بنایا ہوا ہے چاہے وہ فورٹس ہوں چاہے وہ مسجدیں ہوں چاہے شہروں کے نام ہو چاہے تاج محل ہو انڈیا کی ساری پہچان اور مغلوں سے زیادہ طولرنٹ اور سیکلر تو کوئی حکمران کوئی بادشاہ وہاں گزرہ ہی نہیں ہے جنہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر کے رکھا اپنی مقامی آبادی کے ساتھ جس طرح انہوں نے طولرنٹ اور محبت کا ایک سسلہ رکھا حتیٰ کہ اورنگزی بالمگیر جس کو یہ اسلامی فنڈمنٹلسٹ کہتے ہیں وہ تک اپنے ہندو ریاست تو کبھی اس نے اتنی سختی جبر نہیں کیا کہ تلوار کی زور پر ان کو مسلمان کر لیا جا تو بنیادی طور پر جو تاریخ مسلمانوں کی رہی یہ ہندو کے لیے یعنی انڈین تھنکرز کے لیے بھی فلوسفرز کے لیے بھی انتہائی شرم کی بات ہے آج انکرک لیٹریچر ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو یہ انتہائی شرمندگی سے اس پیریٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ مٹی بھر مسلمان ایک ہزار سال ہم پر حکومت کر کے چلے گئے یعنی وہ مسلمان جن کی لٹرلی کبھی بھی تعداد چند پرسنٹ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ چھ پرسنٹ سے زیادہ ہندو آبادی کے مقابلے میں نہیں تھی وہ ایک ہزار سال کیسے حکومت کر کے چلے گئے وہ کونسی سٹرنگھ تھی مسلمانوں میں وہ کونسی طاقت تھی وہ کونسی ایڈیالوجی تھی وہ کونسی فورسز تھی کہ ایک مسلمان ڈائنسٹی کو تبدیل بھی کرتی تھی تو دوسری مسلمان ڈائنسٹی تبدیل کرتی تھی ہندو کبھی ریپلیس نہیں کر سکے اس کو صرف ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ہندووں نے اپنے ریوائیول کی کوشش کی that was the time of شاہ علی اللہ کہ جب مرہٹا پاور became very strong in ساؤتھ ہنڈیا یہ تقریباً ساؤتھ انڈیا سے لے کے چڑھتے چڑھتے اوپر تک آئے دیلی تک مغل اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے اور مغلوں اور دیلی کو انہوں نے رینساک کیا تباہ ورباد کیا مرہٹوں نے اور شاہ ولی اللہ نے خط لکھا احمد شاہ عبدالی کو جو قندھار کے بادشاہ تھے اس وقت وہ قلات کے پاس جو پاکستانی بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں پر ملٹری ایکسرسائز کر رہے تھے اور احمد شاہ عبدالی کو جب خط ملتا ہے شاہ ولی اللہ کا تو شاہ ولی اللہ کے اس خط پر وہ اسی ملٹری ایکسرسائز کو انہوں نے ملٹری ایکسپیڈیشن میں کنورٹ کیا وہاں سے چلیں دیلی تک پہنچیں اور پانی پت کے پاس ایک شدید لڑائی ہوئی ہے ان کی مرہٹوں کی ملٹری پاور کے ساتھ مرہٹے اس وقت فرنچ ڈیزائن کی آٹلری گنز یوز کر رہے تھے فرنچ پہنچ چکے تھے اس علاقے میں اور مرہٹے پوری طرح فرنچ ٹکنالوجی فرنچ مسکرز فرنچ گنز فرنچ آٹلری اور افغانز کے پاس جو اس طرف سے آئے تھے ان کے پاس اپنے وہی پرانے زمانے کے سمود بور آٹلری اور کیولری چارجز تھے اور ایک خوفناک جنگ ہوئی پانی پت کے میدان فیمس پانی پت جو احمد شابدالی اور مرہٹوں کے درمیان ہوئے مگر اس جنگ میں مرہٹے کرش کر کے رکھ دیا گئے یعنی پوری آٹلری ان کی اور پوری ان کی کیولری مسلمانوں کے ہاتھ آئے کیولری قتل ہوئی گوڑے ہتھیار سمان آٹلری گنز احمد شابدالی کے پاس آئیں اور دیلی دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا مگر یہ اتنی شدید شکست تھی اس ہندو پاور کیلئے جو اس وقت اٹھ رہی تھی اور مرہٹوں نے مسلمانوں کی زندگی آزاب کیوئی تھی دیلی میں اور سارے علاقے میں جب ان کو اختیار اور طاقت ملا تو یہ پچھلے چھے سو سال کی اپنی محکومی کا بدلہ لینے پر آئے مگر برہٹوں کی اس شکست کے بعد دوبارہ مرہٹے نہیں اٹھ سکے آہستہ آہستہ ان کے ایمپائر جو تھی وہ چھوٹی ہوتی چلی گئی ٹیپو سلطان کو انہوں نے سیونٹین نائنٹی نائن وغیرہ ٹیپو سلطان کو انہوں نے بہت تنگ کیا لیکن بنیادی طور پر ان کی ریاست اتنی چھوٹی ہو گئی کہ پھر پنجاب میں سکھ اٹھ گئے یعنی سکھوں نے آ کے پھر مرہٹوں کو ریپلیس کیا اور سارا لاہور سے لے کے پشاور تک اور اس سارے علاقے جو سکھوں کے کلٹرول میں چلے گئے hold that thought it's time